اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید کرتے ہوں سب حیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو حفظ و ایمان میں رکھیں سب کی مشکلیں آسان ہو اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کریں ہم بنانے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں ہاف مون بہت ہی مزے گا کرسپی بنتا ہے ہم اسے سرف کریں گے کیچپ کے ساتھ آپ مایونیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے دو کپ میدہ اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور دو چمچ لیں گے ہم چینی ایک چمچ لیں گے ہم ہمیر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جو چیزیں ڈالی تھی اچھی طریقے سے مکس کریں اب دو چمچ لیا ہے ہم نے گھی اب مکھن بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے گھی لیا ہے اس کو ہاتھوں سے مکس کریں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کو بھی اس کی دو تیار کرنے کے لئے ہمیں نیم گرم پانی لینا ہوگا تھنڈا نہیں ایک دم سے پانی بھی نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ پانی ڈالیں تھوڑا کر کے مکس کریں اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھیں دو ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے گھنٹے کے لئے پان لیک اس میں ہم نے ڈالنا ہے آدھا چمچ گھی یہاں بھی آپ مکھن لے سکتے ہیں پاؤ لیا ہے ہم نے چکن کیمہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں ہلکی آنج پہ آپ نے بنانے اس کو اس میں دو چمچ ہم نے سرکہ لیا ہے آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں یہاں ہم نے لیا ہے تین پیاز لیے ہیں چھوٹے آپ بڑا ہو تو ایک پیاز لے سکتے ہیں تین چھوٹے ہم نے لیا ہے پیاز چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہم نے کٹ لیا ہے مکس کر لیں اس کو بھی اچھی طریقے سے اب اس میں ایک چمچ ہم نے لیا ہے ہری میرچ اور لسن مکس کر لیں اس کو بھی اچھی طریقے سے آپ چھوٹے چھوٹے ہم نے لیا ہے نمک چھوٹے ہم نے لیا ہے نمک تھوڑی سی کلونجی ڈالی ہے اس میں آدھا چمچ ہم نے میرچ لیا ہے لال میرچ ان چیزوں کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ڈو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں اب ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اس کو بیل لیں روٹی کی طرح بڑی سی روٹی بنا لیں اب چھوٹے چھوٹے روٹی کی طرح ہم نے اس کو بیٹ میں سے نکال لینا ہے دیکھیں اب اس میں فلنگ کرنی ہے ہم نے جو تیار کی تھی چکن اس کو رکھیں تھوڑی سی ہم نے اوپر چیز ڈالی اب کونے اٹھا کے ہم نے کونے ملانے ہیں اگر آپ کی کونے نہیں مل رہے آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں دیکھیں ان کو ایسے ملا لیں اچھے طریقے سے اس کو پریس کرنا ہے ایسے مول لیں تھوڑے سے کونے دیکھیں تیار ہو چکی ہے میر سے بھی پریس کریں دیکھیں سارے تیار ہو چکے ہیں اب ان کو فرائی کریں گے یہ بغیر ہم نے انڈے کے بغیر کرمز کے کیا ہے ان کو فرائی کریں گولڈن براؤن کرنا ہے اپنے اس کو ایک دم سے اٹھانا بھی نہیں ہے اور باقی تھے ہم نے وہ انڈے میں اور بریڈ کرمز میں ہم نے اس کو کرنا ہے پہلے انڈل گائیں کس پی ہو جائے گا اس سے کرمز سے اب ان کو بھی فرائی کر لیں دیکھیں سارے ایسے فرائی کرتے جانا ہے انڈا اوپر ڈالتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے جال سے جیسے بن جاتا ہے یہ دیکھیں سائٹ چینج کریں اب اس کی براؤن ہو چکا ہے یہ اب دیکھیں ہلکی آنچ پہ اس کو رکھتے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اب انڈا ڈالتے جائیں تھوڑا کر کے لاتے جائیں دیکھیں دیکھیں اب یہ تیار ہو چکا ہے ایسے ہی باقی فرائی کر لیاں ایسے ہی سارے فرائی کر لینے ہم نے اس کے اوپر بھی ایسی انڈا ڈالیں دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں بن چکا ہے یہ اسے کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے ہم اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اپنی فیملی میں می کنیو آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے